اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے causes of urbanization یعنی آج ہم urbanization کے اسباب کو پڑھیں گے urbanization کے اسباب کو پڑھیں گے اس کے باعث کو بنیں گے یعنی کن باعث کے وجہ سے urbanization occur ہوتی ہے ٹھیک تو دیکھو پیارے بچوں جو یہ urbanization ہے urbanization occurs naturally from individual and corporate efforts یعنی urbanization جو ہے یہ naturally occur ہوتی ہے جو individual ہے اور جو corporate efforts جو ہے corporate efforts جو ہے جس کو آپ سند یافتہ تجارتی ادارے کا بولتے ہو ان کی وجہ سے یا individual اس کی وجہ سے یہ urbanization occur ہوتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے پھر ایک تو time reduce ہوتا ہے اسے پھر time reduce ہوتا ہے time یعنی time بچ جاتا ہے پھر اس میں time میں کمی ہو جاتی ہے اور expenses جو ہے in communicating in communicating and transportation ٹھیک اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو time reduce ہوتا ہے دوسری بات communicating اور transportation میں expenses جو ہے وہ بھی reduce ہوتا ہے ٹھیک اور while improving opportunities while improving opportunities مطلب opportunities کو improve کرنے کے لیے for jobs jobs کے لیے education کے لیے housing کے لیے transportation کے لیے ٹھیک یعنی جو urbanization ہے یہ بازابتہ طور naturally مطلب یہ occur ہوتی ہے individual سے corporate efforts سے اور پھر reduce اس میں ہو جاتا ہے time اور expense اس میں ہو جاتے ہیں expenses ہو جاتے ہیں reduce اس میں communicating میں transportation میں اور بازابتہ طور پھر جو opportunities ہے وہ improve اس میں ہو جاتی ہے job کے لیے تعلیم کے لیے مکانوں کے لیے گاڑیوں کے لیے ٹھیک اور جو living in skis ہے مطلب جو living in skis ہے permits individualers and families to take advantage of the opportunities of proximity diversity and market place کمپیٹشن پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے پھر بازابتہ طور آپ کو اجازت ملتے ہیں کہ آپ شہروں میں رہ سکتے ہو ایک individual جو ہوتا ہے یا اس کی جو family ہوتی ہیں وہ بازابتہ طور پر اس چیز کا advantage لیتے ہیں اس چیز کا موقع حاصل کرتے ہیں کہ آپ کو پھر آپ پھر market میں چلے جاتے ہو یعنی cause of urbanization کی وجہ سے پھر آپ market میں چلے جاتے ہو اور پھر بازابتہ طور پر وہاں پر competition پیدا ہوتا ہے competition پیدا ہوتا ہے وہاں پر آپ کو opportunity ملتی ہیں وہاں پر آپ job کی opportunity حاصل کرتے ہو وہاں پر آپ تعلیم کی opportunity حاصل کرتے ہو وہاں پر آپ کو مطلب housing کے لیے opportunity ملتی ہیں ٹھیک یعنی ہر ایک چیز کی opportunity وہاں پر آپ کو حاصل ہوتی ہیں یا اس چیز کا advantage آپ وہاں پر حاصل کر سکتے ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے وہاں پر market place competition بھی پیدا ہوتا ہے اس چیز کی diversity وہاں پر پیدا ہوتی ہے ٹھیک جب urbanization ہوتی ہیں اور جو لوگ ہیں people move into cities to seek economic opportunities economic opportunities کو seek کرنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ شہروں کی طرف جانے لگتے ہیں یعنی economic جو معشتی موقع جو ہے معشتی موقع جو ہے اپنے بزنس کو آگے لے جانے کے لیے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ economic opportunities کو seek کرنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ شہروں کی طرف مو کرتے ہیں اور ایک major جو ایک مطلب جس کو آپ کہتے ہیں major contributing factor یعنی ایک بہت بڑا factor جو ہے جس کو آپ رولر فلائٹ بولتے ہو یعنی جو گاؤں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ پھر چلے جاتے ہیں شہروں میں وہ پھر چلے جاتے ہیں شہروں میں وہ یعنی کہ وہ اپنی زندگی پھر شہروں میں گزار رہے لگتے کیونکہ وہاں پر ان کو ایک ایک opportunity seek ملتی ہے اس چیز کا موقع ملتا ہے وہاں پر ان کو ٹھیک اور رولر ایریاز میں کیا ہوتا ہے رولر ایریاز میں اکثر ہم دیکھتے ہیں جو سمال فیملی فارمز جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے یعنی رولر ایریاز میں ہم اکثر دیکھتے ہیں ایک سمال فیملی فارمز جو ہوتی ہے جو کھیتی کا کام کرتی ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس کی جو مطلب اس کی جو اس کی جو لائپ سٹنڈار ہوتی ہے اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی لائپ سٹنڈار کو اپنی لائپ میں ڈیولوپ منٹ لانے کے لئے اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے فارم لیونگ is dependent on unpredictable environmental conditions اور جو فارم لیونگ ہیں جو لوگ کھیتوں میں رہتے ہیں جو لوگ گاؤ میں رہتے ہیں انوائرمنٹل conditions پر جو انپریڈکٹیبل انوائرمنٹ کنڈیشن ہوتے ہیں یعنی وہاں پر جو مطلب جو انوائرمنٹ ہوتا ہے یا انوائرمنٹل کنڈیشن جو ہوتے ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کو پھر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے اور وہاں پر ان کی جو زندگی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتے یعنی وہ اچھی نہیں ہوتے اور پھر کیا ہوتا ہے ان ٹائم اپ ڈراؤٹ کبھی کبھی وہاں پر جو جو میں نے آپ کہا کہ وہاں پر انپریڈکٹیبل انوائرمنٹل کنڈیشن ہوتے ہیں یعنی اس لحاظ سے وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر ڈراؤٹس بھی ہوتے ہیں کہتکاری بھی ہوتی ہے فلڑ جو ہوتا ہے یہ چیز بھی وہاں پر ہوتی ہیں پیسٹلینس جو ہے جس کا مطلب وبا بولتے ہو یہ چیز ان چیزوں کا وہاں پر مطلب ان چیزوں کا وہاں پر existence دیکھنے کو ملتی ہیں اور پھر کیا ہو جاتا ہے survival becomes extremely problematic اور پھر ان لوگوں کے لیے جو survival ہے وہ پھر extremely problematic بن جاتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جو pharum living ہے وہ dependent ہوتی ہے unpredictable environment conditions پر کیونکہ وہاں پر droughts بھی آتے ہیں فلڑ بھی ہوتا ہے pestilins بھی ہوتی ہیں اور جو ان لوگوں کی survival ہے وہ پھر extremely problematic بن جاتی ہے اور in modern timers جدی دور میں یعنی آج کل کے دور میں جو industrialization of agriculture ہے جو industrialization of agriculture جو ہے has negatively affected the economy of small and middle saizer farmers industrialization کی وجہ سے industrialization کی وجہ سے بہت بڑا اثر پڑا ہے جو economy of small جو economy of small farmers جو ہے یا middle saizer farmers جو ہیں ان کی جو economy جو ہے ان کے اس کے اوپر negatively effect پڑا ہے industrialization کی وجہ سے industrialization of agriculture کی وجہ سے اور یہ strongly reduce ہوا ہے یہ strongly reduce ہوا ہے اور جو size of the ruler labor market جو ہے اس میں بھی reduce ness آگئی ہے اسی کی وجہ سے modern timers میں جدی دور میں industrialization of agriculture سے ایک negative effect پڑا ہے جو economy of small and middle saizer farmers جو ہے ان کے اوپر ایک negative affected اثر پڑا ہے یعنی وہاں پر وہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو economy ہیں وہ بہت پیچھے چلی گئی ہے ٹھیک اور ان کے زندگی پر survival ان کے لئے بہت مطلب جو ان کی اور cities in contrast اس کے بریکس اگر ہم شہروں کو دیکھیں گے یہ وہ places ہے جہاں پیسہ جہاں پر services جہاں پر دولت centralize ہے جہاں پر یہ مرکز مانا جاتا ہے جو cities وہ جگہ مانی جاتے ہیں جہاں پر پیسہ ہے جہاں پر services ہے جہاں پر دولت ہے یہ وہ مرکز مانا جاتا ہے اور جو شہر ہیں cities جو ہیں جہاں پر ایک انسان اپنا قسمت جہاں پر ایک انسان کی قسمت بنتی ہے جہاں پر ایک انسان اچھی ترقی کر سکتا ہے اور وہاں پر سوشل موبلیٹی بھی حاصل ہوتی ہے یعنی ممکن ہے یعنی سوشل موبلیٹی بھی cities میں ممکن ہے یعنی ایک تو وہاں پر سوشل موبلیٹی انسان کو ملتی ہے دوسری بات وہاں پر انسان کی قسمت بن جاتی ہے اور تیسری بات یہ جو cities ہے یہ place up money مانا جاتا ہے place up services مانی جاتی ہے place up well مانی جاتی ہے یہ دولت کا مرکز مانا جاتا ہے یہ services کا مرکز مانا جاتا ہے یہ پینسوں کا مرکز مانا جاتا ہے اسی لئے وہاں پر آپ اپنی قسمت بنا سکتے ہو اور وہاں پر social mobility بھی ہوتے ہیں وہاں پر آپ سرویس ملتی ہے وہاں پر پینسے ملتے ہیں وہاں پر آپ دولت ملتی ہیں وہاں پر آپ اپنی قسمت بنا سکتے ہو وہاں پر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ رشتہ بن سکتا ہے ان چیزوں کی وہاں پر جنریشن ہو سکتی ہے اور whether the source سے اس ٹوریمز کی وجہ سے آپ اپنی قسمت بنا سکتے ہو آپ اپنے بزنس کو جنریٹ کر سکتے ہو آپ اپنے جوہب کو جنریٹ کر سکتے ہو آپ سوشل موبیلیٹی وہاں پر ممکن کر سکتے ہو آپ پیسے کما سکتے ہو آپ کو وہاں پر سرویس مل سکتی ہیں آپ ایک دولت مند بن سکتے ہو ٹھیک اور شہروں کی وجہ سے جو فائرین مونی ہے اس کا فلو ہوتا ہے ملک میں یعنی باز اپتہ طور فائرین پیسے جو بیرونی پیسہ ہے اس کا فلو ہو جاتا ہے ملک میں باز اپتہ طور جب سٹیز میں اس چیز کا رش بات جاتا ہے اور پھر اس سے یہ چیز بھی حاصل کر سکتے ہو یعنی آپ کے لئے پھر یہ ایزی بنتا ہے کہ آپ اپنی جو اپنی لیونگ ہے یعنی شہروں میں رہ کر آپ کی جو لیونگ ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے یعنی آپ کو موقع مل سکتا ہے شہروں میں جانے کے بعد آپ کو موقع مل سکتا ہے آپ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہو اور پھر آپ اپنے گھر پیسہ بیش سکتے ہو تاکہ آپ کی جو فیملی ہیں جو سٹرگل کر رہی ہیں آپ اس فیملی کو پیسے دے سکتے ہو اور وہ فیملی پھر ایک اچھی خاصی زندگی گزار سکتے ہیں یعنی یہ سب چیزیں آپ کو کام ملتی ہیں یعنی اگر آپ کو اچھی زندگی گزار نی ہے اگر آپ کو پیسہ کمان نا ہے اگر آپ کو اپنے لئے اچھی سرویس حاصل کرنی ہے اگر آپ کو دولت مند بننا بیٹر بیسک سرویس اگر اگر سپیشلی سرویس سرویس جو نہیں شہر میں آپ اچھی بیسک سرویس مل سکتی ہیں اور سپیشلی سرویس مل سکتی ہیں جو آپ رول ایلی میں حاصل نہیں کر سکتے اور شہر میں بہت ساری جو آپ حاصل کر سکتے ہو اور بہت سارے ویرائیٹی آپ جابز آپ حاصل کر سکتے ہو دیکھو حیلت یہ ایک میجر فیکٹر مانا جاتا ہے جو صحت ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر مانا جاتا ہے اور جو لوگ ہیں اور جو لوگ ہیں اسپیشلی جو ایلڈرلی ہیں ار اوفن فورس اٹو مو سٹیز یعنی آپ شہروں کی طرف چلے جاؤ جہاں پر ڈاکٹرز ہوتے ہیں جہاں پر ڈاکٹرز ہوتے ہیں یعنی جو حیلت ہے یہ ایک دوسرا میجر فیکٹر مانا جاتا ہے اور جو لوگ ہوتے ہیں اس میں اسپیشلی جو ایلڈرلی ہوتے ہیں وہ اکثر فورس ٹو مو سٹیز وہ فورس جہاں پر اچھا اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جہاں پر اچھا اچھے ہسپیٹلز ہوتے ہیں اور وہاں سے کیا کر سکتے آپ اور وہاں پر آپ اپنے ہلت کے اچھی سروس آپ کو مل سکتی ہے اور دوسرے فیکٹرز جو ہیں دوسرے فیکٹرز جو ہیں جس میں آپ ریسٹورنٹس بھی دیکھ سکتے ہو مووی چیزوں کی انجوائیمنٹ کر سکتے ہو وہاں پر آپ ان چیزوں کی انجوائیمنٹ کر سکتے ہو یعنی یہ وہ دوسرے فیکٹرز ہے جو گریٹر ویرائیٹی آپ انٹرٹینمنٹ آپ کو دیتے ہیں یعنی ریسٹورنٹس جو ہوتے ہیں مووی تیٹرز جو ہوتے ہیں اور بیٹر کالٹی اف ایڈکیشن بھی آپ سکیزوں میں حاصل کر سکتے ہو اور ڈیو ٹو ڈیر ہائی پاپولیشن اربن ایریاس can also have much more ڈائیور سوشل کمیونٹیز allowing others جو دوسروں کو allow کرتا ہے to find people like them when they might not be able to in rural areas so this is all about cause of ربنایزیشن تنکس پاٹری